موسیقی 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 ڈیم تھا لیکن پھر زلہ کوہستان اور زلہ دیامیر نے ڈیم کی ملکے پر جھگڑا ہو گیا کیونکہ بھاشا یعنی یہ جگہ جس جگہ پر موجود ہیں وہ زلہ کوہستان ہے زلہ کوہستان خیبر پختونفہ کا علاقہ ہے جبکہ دیامیر گلگت بلسستان کا اب صورتحال یہ تھی کہ بھاشا زلہ کوہستان میں تھا جبکہ پانی زلہ دیامیر سے آ رہا تھا اس جگڑے کو یوں نکٹایا گیا کہ ڈیم کا نام بھاشا ڈیم سے بدل کر دیامیر بھاشا ڈیم رکھ دیا گیا اور یوں اس مسئلے کا حل نکالا گیا سابق صدر جنرل پرویز مشرف میں سترہ جنوری دو ہزار چھے کو اعلان کیا دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر بہت جلد شروع کر دی جائے گی اس اعلان کے بعد سے قوم کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ کالاباگ ڈیم متنازع بننے کے بار قوم کو اب آبی قلت کے حوالے سے اوینس ہو چکی تھی اور ڈیم کی تعمیر کی افادیت سے اب قوم واقع تھی سترہ جنوری دو ہزار چھے کو بھاشا ڈیم کی تعمیر کے اعلان کے ساتھ ہی بھارت میں پاکستان مقالف بیان جاری کر دیا کہ حکومت پاکستان جس جگہ ڈیم بنانا چاہتی ہے وہ علاقہ بھارت سرکار کی حدود میں شامل ہے پاکستان نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اسے اس جگہ ڈیم بنانے سے اخلاقاً گریز کرنا چاہیے تہاں مشرف حکومت اس میں پیش رکھت کے بغیر رخصت ہو گئی جس کے بعد دو ہزار ساتھ کے اگست میں مفاقی وزیر قمر زمان کائرہ راجہ پرویزہ شرف اور شوقت تری نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اس ڈیم کی تعمیر اکتوبر دو ہزار دس سے شروع کر دی جائے گی اسے مکمل ہونے میں آٹھ سے دس سال کا ارسہ لگے گا اور یہ تیس آہ میں اپنی لاغت پوری کرنے والا یہ ڈیم تین تیس ملین اکر رکھوے کو سیراب کر سکے گا تاہم جمہوری حکومتوں نے باتوں کے سیوا کچھ نہ کیا جب جنرل پرویز مشرف نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا تو پاکستان کی بہتری اور سستی بجلی کے لیے اس کی تعمیر بہت ضروری تھی ہمیں بار بار سیلاب کا سامنا ہوتا ہے پانی ضائع ہو جاتا ہے مویشی بہ جاتے ہیں ہزاروں اکر رکھوے کی ذراعت برباد ہو جاتی ہے اس لیے ڈیم کی تعمیر بہت ضروری تھی شوکت عزیز بھی صرف سنگے بنیاد رکھ سکے اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ڈیم کی تعمیر التوا کا شکار ہو گئی ایک بار پھر اس کا سنگے بنیاد رکھا اس بار سنگے بنیاد رکھنے والے وزیراعظم نواز شریف تھے انہوں نے بھی صرف تختی لگائی زرداری حکومت میں بھی اس کا سنگے بنیاد رکھ کر ایک بار پھر تختی لگا دی گئی تختی پہ تختی تختی پہ تختی کام صفر وزیراعظم شوکت عزیز نے جب اس کا سنگے بنیاد رکھا تو 395 عرب کی لاغت سے اس نے اپنے ٹائم فریم میں دو ہزار سولہ تک مکمل ہو جانا تھا لیکن عربوں روپے زائع کر دی گئے اور دس سال کا ایک بہت بڑا نقصان پاکستانی قوم کے حصے میں آیا اب لاغت 395 عرب سے بڑھتے تقریباً ہزار عرب تک پہنچ چکی ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی رقم پاکستان افورت نہیں کر سکتا حالانکہ جب جنرل پرویز مشرف نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا تو پاکستان کی بہتری اور سستی بجلی کے لیے اس کی تعمیر بہت ضروری تھی اس لئے ڈیم کی تعمیر بہت ضروری تھی تاہم سنگے بنیاد رکھنے کے علاوہ جمہوری حکومتوں نے اس کی تعمیر میں کوئی دلچسپی نہ لی البتہ جہاں تک ممکن ہو سکا اس میں کرپشن ضرور کی گئی تاہم نزیراعظم عمران قان کی ذربراہی میں حکومت نے ڈیم بنانے کے بارے میں سنجید کی سے جائزہ لینا شروع کیا اور بلاخر ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے سوچ بچار کے بعد اس کی جلد از جلد تعمیر کے لیے اقدامات نانگا پرپر کے گلیشر سے پچاس ملین اکڑ فٹ پانی آتا ہے اس ڈیم میں ساڑھے چھے ملین اکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے باقی کا پانی دریائے سندھ میں شامل ہو جائے یہ ڈیم اتنا وسیع ہوگا کہ اس کے بننے کے بعد قرقرم ہائیوے کا سو کلومیٹر سے زیادہ حصہ زیر آب آ جائے گا زلائی ہیڈکوارٹر چلاس کا بڑا علاقہ بھی ٹوٹ جائے گا ان پہاڑوں میں آسار قدیمہ کے نوادرات موجود ہیں پہاڑوں پر بنی تصاویر اور لکھی گئی عبارتیں بہت اہم ہیں پچھا ہے کہ یہ سب ڈیم کی نظر ہو جائیں گی اس پارے میں ماہرین آسار قدیمہ کا کہنا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکا اسے بچانے کی کوشش کریں گے تہم اس وقت ہمیں ڈیم کی تعمیر کی ضرورت ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال پرانا یہ ورثہ غرق ہو جائے گا حکام اسے محفوظ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھے گا مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنے دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ